لبنان کے ایک ورش ٹکاکار کا کہنا ہے کہ اس سمیں جب لبنان کے زیادہ تر علاقے زیونی شاسن کے نیانتر میں آگئے تھے ساتھ ہی بیرود کی بھی گہرہ بندی ہو چکی تھی تب سید موسین موسوی ایرانی دوتاواز کے کارواحق راجدود کے طور پر اپنے ساتھ ایک انسین ادھیکاری ایک پترکار اور اپنے ڈرائیور کے ساتھ لبنانی پولیس کے سنڈکشن میں تریپولی سے بیرود کی اور چلے لیکن جب وہ لوگ برے نامک چیک پوز پر پہنچے تبھی اسرائیل کے سمرتک ایک لبنانی سشاستر گھٹ نے انہیں گرفتار کر لیا اصل کہانی تو چار ایرانی کوٹنائک کی گرفتاری کے بعد شروع ہوئی سب سے پہلے عوید زیونی شاسن کے سمرتک سشاستر لبنانی گھٹ کے پرمک سمی جاجہ نے ایرانی راجنائکوں کے شہید ہونے کی سوچ نہ دی ایران کے ایک ورشت پترکار کا کہنا ہے کہ کسی بھی طرح سے نہ تارکک اور نہ ہی اکل اس بات کو صحیح ٹھہرا رہی تھی کیونکہ پوری طرح یہ صاف تھا کہ یہ لوگ راجنائک ہیں کیونکہ پولیس اسکوارٹ کے ساتھ وہ لوگ بیرود کی اور جا رہے تھے اور اگر گرفتار کیا تھا تو ان سے پوچھتا اچھ ہونی چاہیے تھی لیکن کیوں انہیں پہلے ہی دن شہید کیے جانے کا دعویٰ کیا گیا لیکن دوسری کہانی جو سامنے آئی اس کے کئی گواہ اور دستاویز بھی ملے ہیں جس کے انصار ایرانی راجنائکوں کو گرفتار کرنے کے بعد اسرائیلی ادھکاریوں کو سوپا گیا تھا جنہیں عوائد ادھکریت فلسطین لے جایا گیا تھا لیبنان کے ایک پرو عدھکاری کا کہنا ہے کہ زیادہ تر دستاویز اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسرائیل نے چار ایرانی کوٹ ٹائکوں کو اپنے حوالے لیا تھا جنہیں عوائد ادھکریت فلسطین لے جایا گیا تھا ان دنوں لیبنان کا ایک بڑا حصہ عوائد زیونی شاسن کے قبضے میں تھا انتر راستی قانونوں کے انصار ایسی استطیق میں کوئی بھی گھٹنا گھٹی ہے تو اس کے لیے اسرائیل ہی ذمہ دار تھا ایک ان لیبنان کے پور عدھکاری کا کہنا ہے کہ میں نے اپرہنوں ہونے والے ایرانی راجنائکوں کے پریوار والوں سے ملاقات کی ہے چاروں ایرانی کوٹ نائکوں کے پریوار والوں کی استطیق اچھی نہیں تھی وہ سب بہت پریشان تھے حالانکہ وہ سب دھہر والے تھے اور مضبوطی کے ساتھ اپنے دیش کے ساتھ کھڑے تھے لیکن اس کے باوجود ان چاروں کے پریوار والوں اور خود ایرانی جنتہ چاہتی تھی کہ ان کے چاروں راجنائک اپنے وطن واپس لوٹیں عوائد زیونی شہسن نے ابھی تک ان چار راجنائکوں کے اپرہن ہونے کے بارے میں نہ کوئی جانکاری دی ہے اور نہیں سنیوکتر راشت اور مانودکار سنگٹوں کے ساتھ اس سمند میں کوئی سہیو کیا ہے ایرانی ویدیش منترالے اور بیروت میں استطیق ایرانی دوتاواس ہر سال سنیوکتر راشت سنگ کے نام پتر لکھ کر چاروں ایرانی راجنائکوں کی کھوچ کرنے اور ان کی استطیق کو اسپشٹ کرنے کی مانگ کرتا آیا ہے بیروت سے آئی آر آئی بی کے لیے حسن عظیمزادے کی ریپورٹ